آج میں دوستوں آپ کو میری لائپ کا دس سال کا جرنی بتانے والا ہوں دس سال کی جرنی جو بھی ہیں وہ آپ کے ساتھ سیر کرنے والا ہوں یعنی کہ دوزار سوڑا سے لے کر دوزار تیبیس تک جو بھی میں نے اچیومنٹ کیا جو بھی میرے پریسانی آئی جو بھی میں نے ابھی تک کیا اس کے بارے میں بات کریں گے ہم لوگ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیجنس میں ڈاؤن کھول آتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے میں نے بہت سے بیجنس شٹرڈ اپ کیے وہ کلوز ہو گئے ہیں بہت سے میں نے سٹرگل لائپ دیکھی ہیں دوستوں کی جتنے آپ سوچ بھی نہیں سکتے یعنی ایرسی ایسی کنڈیشن سے گجرا ہوں سائد آپ اس ویڈیو میں دیکھ کے سمجھا ہوگے آج آپ کو بتاؤں گا کہ دوستوں آپ جوب کرنا چاہیے یا بیجنس ایسے ہی کچھ تیجہ بتاؤں گا اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پیسوں کا کیسے سیونگ کر پائیں گے سیونگ پلان کے حساب سے کام کیسے کر پائیں گے آج بتاؤں گا دوستوں کہ میں آج اس ریپونڈیشن پہ ہوں اس سے دس سال پہلے کے جو میرے کیا لائپ تھی وہ بتاؤں گا تو میرے جو فیملی بیگرونڈ دوستوں اتنا مضبوط نہیں تھا جو میں آج سے دس سال پہلے کی بتا رہا میرے جو پاپا ایک کسان ہے ایک پارمر ہے ان کے پاس اتنا بجٹ یا اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ میرے کو ایک ہائی سکول میں ہے اور ایک ہائی نولیج گین کر پائیں بہت بڑی بڑی کولیج میں میرے کو بڑھتی کرنا پائیں ایسا کچھ بھی پوسیبل نہیں تھا بس وہ اتنا ہی جانتے تھے جو بھی ہم پیسے کمارے ہیں کیسے اس سے ہم اپنا پیٹ گزارا کر پائیں گے پیسے بہت منس سے آتے ہیں انہوں نے مجھے یہ چیز سمجھائی اور کہا کہ آپ جتنا کماؤ گے اس سے کئی گناہ آپ کو سیونگ کرنا پڑے گا نہیں تو آپ کو لات ماریں گے بہت سے لوگ ماریں گے اور آپ کے پریوار والے بھی مارتے ہیں سچ بتائیں گے دوستوں آج آپ کو بتاؤں گا کہ میرے پاپا نے مجھے کیا سکھایا سب سے پہلے چیز انویسمنٹ کے بارے میں انہوں نے مجھے سکھایا کہ پیسے سے پیسہ کمانا ہے بیٹا تو آپ کو ہمیسہ سچائی پر چلنا پڑے گا انہوں نے یہ بھی سکھایا کہ ایماندھری سے آپ کو پیسہ کمانا ہے تو آپ کو دھندے یا کسی میں بھی آپ کو ایماندھری سے کمانا ہے دو نمبر سے پیسہ آپ کا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے اور کبھی بھی آپ جیل میں جا سکتے ہو جیل کی سلاکوں میں جا سکتے ہو کبھی بھی برباد ہو سکتے ہیں انہوں نے یہ بھی سکھایا اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی سکھایا کہ پیسہ بچت کرو دنیا میں سب سے ایمپورٹنٹ چیز انہوں نے بتائی کہ پیسہ ہے اور یدی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ اس جو کٹیگری میں چلے جاؤ گے سوچ بھی نہیں سپاؤ گی دوستہوں یہی چیز مجھے بہت زیادہ جو ابھی دل کو اٹیچ کیا انہوں نے اور یہ چیز میری لائپ میں بہت زیادہ چینچنگ کی ہے دوستہوں میں اپنی جنرلی کو بتا دوں دوستہوں کہ دوزار سولہ میں ہم نے آئی ٹی پاس آٹ کیا ہم نے آئی ٹی ہے جو گورنمنٹ اسکول سے کیا پرائیویٹ اسکول میں ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں تھا کہ میرے ممی بابا میرے کو پرائیویٹ میں پڑا پائے انہوں نے میرے کو جو گورنمنٹ آئی ٹی کروائی آئی ٹی کرانے کے بعد میری جو پرسٹ جو جوب لگی تھی ہیرو کمپنی میں دوزار سولہ کے آس پاس میری جو لاشٹ ایئر میں لگ گئی تھی اس کے بعد میری جو سیلری چودہ زار کے آس پاس تھی اب اس کے بعد جب میں نے ایک سال پورا کام کیا اس کے جو پیسہ آیا تھا اس سے میں نے دوزار سترہ میں پرسٹ قدم اٹھایا میں نے اپنا ایک ڈیپینس اکیڈمی اوپن کیا تھا جس کا نام رکھا میں نے ستیم ڈیپینس اکیڈمی جو میرے راستان میں تھی آپ کو بتا دو دوستو میں نے اس میں بہت میند کی بہت شٹیکل کیا چھ مہینے تک میں نے اپنا خود اپنا پیسہ اپنا جیب سے لگایا لیکن اس میں میرے کو کوئی فائدہ ہوا نہیں ایک لاکھ پلس کا اس میں میرے کو لوسرز ہوا چھ مہینوں کے اندار پھر لاشٹ میں میرے کو دیپینس کلوز کرنی پہ چونکہ ان کا ریزن ہی یہی تھا کہ میں اس میں ایک اچھا بیگراؤنڈ نہیں بنا پا جاتا اس کے ساتھ میں نے دوزار ٹھارہ میں میں نے پھر ہے جو اپنے کو جوائنڈ کیا ہونڈا بائیک جو ٹپکوڑا الور میں پڑتا ہے اس پلانٹ میں میں نے جو اپنے جوائنڈنگ کی اس کے بعد سیلری میری جو سوڑہ زار لگی تھی آپ کو سچ بتا رہا ہوں جو بھی چیزیں بتا رہا ہوں جب میری جو سیلری سوڑہ زار تھی تو میں نے اس میں کنٹینو کام کیا تھا گیارہ مہینے اس میں کنٹینو میں نے کام کیا اس کا پیسہ میں نے سیوینگ کیا دوزار گنیس میں ہونڈا کار پرائیویل لیمٹیٹ میں ہمارے کو جوب ملی تھی جیسے ہی ہماری جوب لے گی اس کے بعد ہماری سیلری بیس ہزار پلس لگی تھی یہ کنٹینو دو سال کا ایگریمنٹ تھا دو سال تک ہمارے کو اس کمپنی میں کام کرنا تھا وہ بھی سیلری فکس تھی بیس ہزار روپے یہ ملے گا ہی ملے گا ہر مہینے اس کے ساتھ آپ کو بتا دوں دوستو ہم بتا دیں آپ کو کہ ہم نے دوزار بیس میں پھر سے ایک قدم اٹھایا کیا بیجنس پھیل ہو گیا تو کوئی بات نہیں ایک بار پھر سے اسٹرٹ اپ کرنا چاہیے جو دوزار بیس میں ہم نے پارٹنرشپ میں کومیر فوجی ڈیپینس اکیڈمی چالو کی تھی کو اس میں بھی ملانے اس کے بعد دوستو ہم نے دوزار اکیس میں الیکٹرکل سوپ ہم نے آپننگ کی تھی جو ہم نے ممی اور پاپا نے تھوڑا بہت سپورٹ کیا اور ہم نے بھی تھوڑا بہت ایفرٹ لگا کے ہم نے ایک دکان اسٹرٹ اپ کی تھی دوستو اس کے بعد دکان کو اسٹرٹ اپ کرتے کرتے چالو کرتے کرتے کنٹینو کرتے کرتے ہم نے ایک سال چلایا تھا اس کے بعد میرے جو اپنی ویڈنگ بھی آ چکی تھی سادھی بھی آ چکی تھی یعنی یہ جو میری سادھی ہو چکی تھی لگ بگ دسمبر تک اسی بکار ہم نے دوزار تیبیس تک اینڈ ہوتے ہوتے ہم نے دکان کو بھی ہم نے پرچیج کیا ہے بائیک کیا ہے دوستو اسی لئے کہتا ہوں دوستو کہ آپ کیسی بھی لائف جی رہے ہو کیسا بھی آپ یہ پرستی ہے وہ مت دیکھا کرو میں نے اپنی گریب لیول کے اٹھ کے آج کی ڈیٹ میں میں نے دس سے پندرہ لاکھ کی دکان بھی بائیک کی ہے باتا ہے سب کچھ آپ کو محنت کرنا پڑتا ہے آپ کو بتا دو دوستوں کہ میں ایک لائسی ایڈویزر بھی ہوں لائسی سے میرا اچھا کسا انکم ہو پا رہا ہے میں ہر ایک اچھیمنٹ کچھ انکچ اچھیمنٹ کرتا رہتا ہوں لائسی سے میرے کو اچھا کچھ کمیسن آ جاتا ہے یہی چیزیں میں نے آپ کو بتا ہی ہے دوستوں کہ آپ لوگ بھی کسی سے کم نہیں ہو آپ لوگ بھی یہی کچھ چاہتے ہوگی بائی صاحب میرے کو کچھ اچھیمنٹ کرنا ہے تو آپ ضرور کر پائیں گے اپنے آپ پر بروسہ آپ اپنے ممی پپا کے سپورٹ سے آپ بہت کچھ اچھیمنٹ کر پائیں گے دوستوں دوستوں یہی ویڈیو اچھی لگی ہو ہماری تو ویڈیو کو آپ لائک کرنا چینل کو ضرور شائع کرنا اور اپنے پہرے دوستوں کو شہر ضرور کرنا اس نئے سال پر دوستوں اس نئے سال پر آپ لوگ بھی کچھ انکچ ایسا ایک ٹارگٹ رکھ کے چلے کہ میرے کو دوزار چوبیس کے اینڈ ہونے تک میں کچھ اچھیمنٹ کر پاؤں چاہے آپ کا بیجنس ہو یا کوئی جوب ہو یا کوئی گورنمنٹ سرونٹ کی نوکری ہو یا آپ جو بھی اچھیمنٹ کرنا چاہتے ہو اپنے ہی لائپ میں آپ اس گول کے پر تھی محنت کنٹیونو کرتے رہے آپ کو ہنڈر پرشنٹ وہ اچھیمنٹ ہو گئے ہوگا جس پرکار میں نے ایک گریب لیول سے اسٹرگل کر کے ہم نے مانا کہ پیسہ بیجنس کر پھرکتا ہوں میرے اندر قابلت ہے میں بیجنس کرنے کے لائک ہوں تو میں نے جو اسٹرگل کرتا گیا کرتا گیا آج اچھی خاصی مقام پر پہنچا ہوں آپ کو بھی اتنا ہی میند کرنا پڑے گا اتنا ہی ایپٹ لگانا پڑے گا اتنا ہی اس کے پرتی اپنا ٹائم دینا پڑے گا تب بھی آپ ایک اچھے اچھیمنٹ پر پہنچ پائیں گے دوستوں میری طرف سے آپ کو اس نئے سال کی ہاردک سب کا مناہیں اور یہ نئے سال آپ کو کہیں کہیں ایک بہت اچھا گفٹ دیکھے جائیں آپ کو بہت اچھا سونیرہ کر کے جائیں آپ کے نام کو بہت اچھا کر کے جائیں آپ کے ہر ایک ارادے کو پورا کر پائیں بس آپ کو اتنا ہی کہنا چاہوں گا بس ملتا ہے ایک نئے کسی ویڈیو میں نئے کسی ٹوپک میں